اسلام علیکم جی میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی ایکسپلور ہیڈیٹیج سیف ہیسٹوریکل پلیسز آف دی پاکستان میں اس وقت ہوں نورت سائٹ پہ جو جھیل ہے تربیلہ ڈیم کی یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت طریقے سے یہ گرین ویوز اور کچھ بیچ میں سے وارٹر کے جو ہیں وہ سینز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جو آپ کو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا اور یہ جو ایریا دکھائی دے رہا ہے یہ ہریپور سٹی ہریپور سٹی جو کہ سکھ دور سے پہلے بھی آباد تھا لیکن ہرکشنگارڈ کھا جاتا تھا اس وقت اس کو اور اس کے بعد جب ہری سنگھ نلوہ نے ریفارمز کی یہاں پہ یہاں پہ اگری کلچر کا اور اس کا جو ہے وہ سسٹم جو دوبارہ ریوائز کیا اور یہاں پر گیارہ جو ہیں سواری سات ندیاں جو نکالی ہیں سات ندیاں جو تھی اس شہر کو آباد پانی پہنچاتی تھی اور ان کا کام تھا کہ شہر کی جتنی بھی صفائی جو تھی ان کا کام تھا ان سے لیا جاتا تھا اور کپڑے یہاں پر دوتی تھی اور گھروں کے برتن دوتی تھی اور یہاں پر ایک جگہ ہے رنگیلا بند رنگیلا بند سے جو تھا وہ یہ سارا پانی جو ہے شہر کے لیے منیج کیا جاتا تھا یہاں پر اور یہ آپ یہ دیکھیں یہ ایک بڑی خوبصورت اکویلی کی شکل سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو سامنے یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے اس جگہ کے اوپر سکھ دور میں ایک چوکی ہوا کرتی تھی ایک چوکی ہوا کرتی تھی جو کہ انویڈرز کو ووچ کرنے کے لیے یہاں پر بنائی گئی تھی یہاں پر اس وقت راستہ بند ہے کیونکہ یہاں پر جانا بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے اور یہاں پر پہنچنا میرے لیے خاص کر کے بہت زیادہ اور میرے جو دوست ہیں خالد تنولی صاحب جن کے کہنے پر یہاں پر آیا ہوں وہ یہاں پر ایک ہوتل جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس پاس کے پاس بلکل یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ مطلب کہ خالد تنولی صاحب ہیں اور یہ ان کے ساتھ ان کے ساب آڈینیٹ ہیں یہ دوست ہیں میرے خالد تنولی صاحب اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے ساب آڈینیٹ اور یہ جی ہم ایک فور بائی فور ایک جو لینڈ ٹوزر وین ہے اس کے اوپر ہم گوم رہے ہیں یہاں پہ تو پریڈو سوری تو یہ جو ہے ان پہاڑوں میں بہت کچھ دیکھا ہے اروج اور زوال جو ہے مطلب کہ تاریخ کے کئی پنیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو روڈ جو دکھایا جا رہا ہے یہ جو روڈ کے میں پیلرز یہ دکھا رہا ہوں یہ روڈ کا کونر ہے یہ روڈ یہاں سے جاتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ایک علاقے کا نام ہے چندور چندور اور چندور جی یہ ام سٹیٹ سے تقریباً کوئی تیس کلومیٹر پیچھے ہے اور اس سے آگے ام دربند ہے ام جو لوگوں نے میرا پیج دیکھا ہوا ہے سیو اسٹوریکل پلیسز آف دا پاکستان تو انہوں نے ایک پورا میرا آرٹیکل دیکھا ہوگا نواب جو ہیں وہاں کے ام سٹیٹ کے اور ان کا جو ہے وہ سارا رکھ رکھاؤ اور ان کی جو آمی تھی ان کی پکچرز اور تین نوابوں کی پکچرز میں جو ہے وہ آلڑی دکھا چکا ہوں ان پہاڑوں کے اوپر سے آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے پہاڑ ہیں اور یہاں سے عبدالی اور بابر اور سبقتغین یہ سارے جو ہیں وہ اس فرٹائل ویلی کی طرف جو ہیں وہ آتے تھے اور اس کو کانکرٹ کرتے ہوئے آگے پنجاب کی طرف جاتے تھے یوں سمجھ لیں جیسے کہ پنجاب کا جو ہے وہ گیٹوے ہے اور یہ اس پہاڑی کی پیچھے جو گاؤں نظر آتا ہے اس کا نام بھی دروازہ ہے یہ دیکھیں اس جگہ کو جو ہے وہ دروازہ کا آ جاتا ہے دور that is the door of the پنجاب یعنی کہ یہاں سے جتنے بھی انویڈرز تھے وہ سب کے سب یہاں سے جاتے تھے اور جا کے پنجاب کو کانکرٹ کرتے تھے اور جبکہ بار 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 انویڈن ہو رہی تھی اور ہسٹری چیز کی گواہ تھی کہ پہلے سبکتغین آیا پھر دیکھیں اب اس کا پھر بیٹا شاہ بودن غوری آتا ہے پھر جو ہے وہ محمود غزنوی آتا ہے غزنوی کے بعد پھر آپ دیکھیں بابر آتا ہے اور throughout the abdali تک جو انویڈرز جو ہیں وہ اسی راستے سے پنجاب کی طرف اترتے ہیں تو یہاں پر ایک چوکی بنانے کا جو ہے وہ فیسلیک کیا گیا اور آری سنگھ نلوہ کے دور میں یہاں پر ایک جو ہے وہ چوکی مونیٹرنگ کے لیے رکھی گئی کہ کون لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور کون لوگ یہاں سے پنجاب کی طرف جو ہے وہ موف کر رہے ہیں کیونکہ تخت لاہور کو بچانے کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو پالیسیز تھیں وہ زیادہ تر جو پالیسیز جو بنای جاتی تھی وہ آری سنگھ نلوہ جو کے قابل جرنیل تھا سکھ دور کا اس کی ذمہ تھی ابھی یہ کچھ عرصہ ہی پہلے یہاں پر ایک مکمل جو ہے وہ روڈ جو ہے پورے طریقے سے کھولا گیا اور اس روڈ کو یہ جگہ جو تھی یہ دیکھیں یہ ایریا پہ ہیلی پیٹ بنایا گیا تھا اور ہیلی پیٹ پہ جنرل زیادہ صاحب نے یہاں پہ جنرل زیادہ مرہوم نے یہاں پہ افتتا کیا تھا اس روڈ کو لنک کیا گیا ہے دو جگہوں کے ساتھ ایک تو یہ روڈ جو ہے وہ سلک روڈ کو جا کے ٹچ کرتا ہے دوسری طرف سے یہ جا کے جو ہے وہ دوبارہ مانسیرہ کوئی جو ہے وہ ٹچ کر جاتا ہے اور اس کے بعد یہ آگے چندورٹ بھی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک قابل ذکر جو بات ہے جو اگر میں ابھی آپ کو دکھانا چاہوں تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے شام ہو جاتی ہے بات اسمبر کی ہے کہ اتنے مشکل علاقے اور اتنے مشکل territories جو ہے وہ ہمیشہ کیوں ہی چونی جاتی رہی تو یہ ہے کہ میدانی علاقوں میں easy to access جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ انویٹ کرنے کے لیے یا فتح کرنے کے لیے پہنچ جاتا تھا لیکن ایسے علاقوں کو فتح کرنا بہت مشکل ہوتا تھا ابھی بھی یہاں پر پانی کم از کم 600 فیٹ بے جا کے کئی ملتا ہے تو یہ پانی کے رائز اپ ہونے کی وجہ اب جو ہے وہ تو ہے راول سوری تربیلہ لیک ہے اور یہاں پر ابھی جو tourism department کی طرف سے چھوٹے چھوٹے ریسورٹس بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو فسٹلٹیٹ کیا جا رہے ہیں میں اس وقت نورت سائٹ پہ ہوں جو تربیلہ لیک ہے لیکن اگر پورا اس علاقے کو اگر history کے پہلوں میں اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو یہ بہت ایک تاپناک قسم کا ماضی مجھے جو ہے وہ اس کا نظر آتا ہے اور یہاں پر بہت بڑے بڑے انویڈرس جو ہیں انہوں نے یہاں سے گزرے اور جا کے انہوں نے پنجاب کے اوپر قفضہ کیا میں خوش قسمت ہوں کہ میں آج اس وقت جو ہے وہ اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پر بہت بڑے بڑے جو کہ شہنشاہ گزرے ہیں بھرے سگیر کے اور انہی راستوں سے گزر کے جنہوں نے پنجاب کو کنکرٹ کیا پایا تخت لاہور تک پہنچے لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی تک پہنچ گئے تو یہاں پر ایک چیز بڑی قابلہ گو رہا ہے کہ ہر طرف سناٹا ہے ہو کا عالم ہے اور شام کے ڈھلتے ہوئے سائے جو ہیں اور میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی سیو ہسٹوریکل پلیسز آف تے پاکستان موسیقی